اب میں یہ عرض کر دوں کہ میں جس کو کہنا چاہیے نفس مضمون کیونکہ میفل کی جو تمہیدی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے آگے پی آج کی نشست کی اب آپ کے سامنے میں آغاز کرتا ہوں اپنے شکوے تر یہ شکوہ کیوں تحریر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اقبالیات میرے پیڈین میں آئی تو میں شکوہ اقبال کو میں نے پڑھا مجھے لطف آیا میں نے بار بار پڑھا اور اس کے بعد میں یہ سوچا کہ میں بھی شکوہ تحریر کروں لہٰذا چونکہ ذوق شیری کا جہاں تک تعلق ہے وہ صغیر سنیہی سے تھا اب چوال یہ پیدا تھا کہ اقبال کے شکوے کے مقابل بیٹھ کر شکوہ کہنا بڑا تارہ دار لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا کہ میں نے جو شکوہ تحریر کیا ایک مشہور غزل تھی غالباً کسی یہ کوئی حیات ہیں ان کی غزل تھی میں نے اس غزل کے آخری شکوہ کو مرکز قرار دے کر اپنا شکوہ تحریر کیا اس شکوے کے تین حصے ہیں میں دو حصے تی وی سے پیش کر چکا ہوں اور تیسرا حصہ جو ہے انشاءاللہ میں القریب پیش کروں گا پہلے دو حصے جو ہیں ان پہ میں نے حیات کی غزل پر اور ایک دوسری بھی غالباً انہی کی ہے ان دونوں غزلوں کے ایک شیر جو آخری شیر ہے ان سے میں نے شکوہ تحریر کیا ہے پہلا حصہ ہے بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی اور دوسرا حصہ ہے دوسرا حصہ جو میں نے تحریر کیا ہے وہ اس غزل پر ہے کہ ہر گھڑی التجا نہیں ہوتی ساپ کہہ دو وفا نہیں ہوتی حسن کو احتیاط لازم ہے ہر نظر پارسہ نہیں ہوتی زندگی میں گناہ بھی ہوتے ہیں اور زندگی بے گناہ نہیں ہوتی میں نے تیسرا حصہ جو لکھا ہے وہ اس کا جو موضوع بحث ہے وہ بھی آپ کے آگے پیش کر دوں کہ میں بندہ ہوں تیرا تو خود سوچ لے کیا جنت تیری مجھ سے خالی رہے گی اس پہ میں تیسرا حصہ تلطیب دے رہا ہوں بار کیف میں شکوہ آپ کے آگے پیش کر دوں اور اس کے بعد میں سلیمی صاحب کی فرمایش یہ تھی کہ کوئی ایسا مضمون یا ایسا کلام پیش کیا جائے جو ابھی تک ٹی وی پہ نہیں آیا لہٰذا اس کے فوراں بعد کیونکہ شکوہ پڑھے بغیر تو مجھے تسکین نہیں ہوگی اس کے بعد میں آپ نے فرمایش پوری کر دیں تو سماعت فرمایش بکش دیتا تو بات کچھ بھی لگ اس میں سلیم بھائی وہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو نہ ریکارڈ میں آئی اور نہ کبھی آپ نے پہلے سنگی یہ آہ یہ سکوا بھی پڑھ لاؤں تو اس کو بھی نئے اور اچھوٹے اندار میں پڑھوں گا اس سے پہلے میں نے ریکارڈ میں نہیں پڑھا اقبال کے شکوے کا تعلق ہے مسلمان اور خدا کا تخاتم میں نے اپنے شکوے کا مرکز رکھا ہے انسان اور خدا علامہ نے مصدس کی شکل میں اور میں نے غزل کو مرکز قرار دے کر اس پر بحش کی ہے باہر کے انداز دونوں کا شکوے کا ہے علامہ کا شکوہ آپ نے پڑھا ہے اس کا جواب ہی نہیں یہ میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے علامہ کی نظر میں یہ بات کہی ہے سلاح فرمائیں بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی موسیقی 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 مطبع عشق کا دفتور نرالہ دیکھا وہ چھتی نہ ملی جس نے ثبت یاد کیا عقل آئیار ہے سو بیت بدل لیتی ہے اور عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ ظاہر نہ حکیم آئیے خصیص دیشکر یہ عقل کہتی ہے کہ بیشی رو شکر عقل کہتی ہے کہ بیشی رو شکر عشق کہتا ہے کہ بیخونے جگر عقل کہتی ہے کہ مالا مال ہو عشق کہتا ہے کہ پائے مال ہو عقل کہتی ہے تخت شاہ نہ ملے یہ عشق کہتا ہے کہ میرانہ ملے یہ عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو عشق لے جاتا ہے پوئے یار مال ہو تو یہ موسیقی 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 شیر سنیئے بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی اے اللہ وہ قوم ہے وہ قوم ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت اے اللہ وہ قوم ہے وہ قوم ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت ہمیں گناہ بھی کرنے کو زندگی کم ہے بخش دیتا ہے اگر دعویٰ آ جائے اور دلیل نہ ہو تو دعویٰ ناسخ نہیں منفوخ ہوتا ہے یہ شیر اگر اس کی دلیل نہ دوں تو منفوخ ہو جائے گا لہذا یہ شیر پھر پڑھتا ہوں اور اب آپ اس کی دلیل کریں اے اللہ وہ قوم ہے وہ وہ قوم ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت مل گئی فرصت مل گئی فرصت ہمیں گناہ بھی کرنے کو زندگی کم 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 ہے کیوں ہم پیدا ہوئے آزان ہوئی اور جمبر ہوئی نماز shorter گئی فرصت موسیقی zm نہیں نہیں یوں نہیں آج سچی بات سن لیں کہ بہانا بہانا ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت مولا بہانا ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت مولا بڑی خطا ہے جو بندہ کوئی خطا نہ کرے رحمت مولا بہانا موسیقی سنیے ایک گناہ ارے وہ بھی نوجوانی کا ایک گناہ بس ایک گناہ وہ بھی نوجوانی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا ایک گناہ ایک گناہ ایک گناہ وہ بھی نوجوانی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا پر جو تیرا عید بار کرتے ہیں حاشر تک انتظار کرتے ہیں اے اللہ یہ رد اتنے گناہ نہیں کرتے جتنے پرہیزگار کرتے ہیں بخش دیدہ شیر کہے جاروں اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ ایسے شیر کم ہوئے ہیں اس موضوع پر یہ شیر سن لیجئے شاید یاد رہے بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی شیر ملائدہ ہو منکرے منکرے رحمت خدا رہنا منکرے رحمت خدا رہنا اے کفر ہے رحمت خدا رہنا بخش دیدہ موسیقی اے اللہ تیری رحمت اے رشتہ قائم میرا احتیاطا گناہ کرتا ہوں موسیقی انسان جب سے عالم شعور میں آیا آج تک اس کائنات میں جتنے بھی فلسوف آئے کسی مذہب کے ہوں کسی ملت کے ہوں سب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کائنات میں جب تک اسی شیئر کی زد نہ ہو اس کی معرفت نہیں ہوتی دن کو تب دن کہا جب راک تھی گرم کو تب گرم کہا جب سرد تھا سپید کو تب سپید کہا جب سیاہ تھا اچھے کو تب اچھا کہا جب برا تھا اجالے کو تب اجالہ کہا جب تاری کی تھی جب تک ایک شیئر کی زد نہ ہو کبھی اس شیئر کی معرفت نہیں ہوتی اسی اصول کو مرکز قرار دیتا ہوں اور شیئر سنیے کہ اے اللہ ہم نے گناہ کیے تو نمائیہ ہوا کرم ہم نے گناہ کیے تو نمائیہ ہوا کرم اور ہم بے گناہ ہوتے تو کہتا کریم کون ہم نے گناہ کیے تو نمائیہ ہوا کرم ہم بے گناہ ہوتے تو کہتا کریم کون تو پھر ایک بات کہہ دوں فرشتے پوچھیں گے میشر میں پاک بازوں سے گناہا کیوں نہ کیے کیا خدا رحیم نہ تھا موسیقا موسیقا میں ایک بات ترس کر دوں کہ یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ان کا تعلق فلسفے سے تھا منطق سے تھا حقیقت سے نہیں میں اطراب کرتا ہوں حقیقت کیا ہے موت آئے گی ہم قبر میں جائیں گے وہاں فرشتے آئیں گے ہم سر حساب دیں گے یہ حقیقت ہے میں نے جو کچھ پڑھا یہ مجاہ تھا یہ فلسفہ تھا آئیے اب حقیقت سے بحث کروں یعنی جب میں قبر میں جاؤں گا اور میری قبر میں فرشتے ہیں گے میں کیسے حساب دوں گا سماتھ فرمائیو میں یوں ہی ابھی بات میرے دماغ میں آگئی سننے ہیں کہ مرنے کی بات تو بعد میں ہوگی پہلے تو مجھے اپنے مرنے پر ہی اعتراض یعنی میں یہ تو نہیں کہ موت سے انکار کرتا ہوں لیکن میں موت مانتا بھی ہوں مگر کس انداز سے اور کس دلیل سے مانتا ہوں یہ سنیے یہ تو بات میں بعد میں کروں گا کہ قبر میں حساب کرسے گوں گا پہلے آپ یہ سنیے کہ میں موت اپنی چاہتا ہوں لیکن کس انداز سے یہ سنیے کہ اے اللہ پہلے تو اناثر کو بسد شوق ملایا ٹھیک جنت میں اسی خاک کا پھر پتلہ بنایا یہ بھی ٹھیک اور سارے فرشتوں کو تھا یہ حکم سنایا یہ بھی درست تم حکم کی میرے سبھی تعمیل کرو گے جس وقت میں روح ٹھوکوں گا تم سجدہ کرو گے یہ بھی درست یہ بھی بات میں مانتا ہوں پھر سنیں اس ٹیپ کو جو توجہ رہے توجہ رہے تم حسن کی میرے سبھی تعمیل کرو گے تم حکم کی میرے سبھی تعمیل کرو گے جس وقت میں روح ٹھوکوں گا تم سجدہ کرو گے حکم دے دیا لیکن جس وقت میں روح ٹھوکوں گا تم سجدہ کرو گے اور سارے فرشتوں کو تھا یہ حکم سنایا تم حکم کی میرے سبھی تعمیل کرو گے جس وقت میں روح ٹھوکوں گا جس وقت میں روح ٹھوکوں گا تم سجدہ کرو گے تم سجدہ کرو گے ایک نکتہ مگر میری سمجھ میں نہیں آیا سنتا ہوں دنے نظر عجب ہوگا تماشا ایک نکتہ مگر میری سمجھ میں نہیں آیا سنتا ہوں دنے نظر عجب ہوگا تماشا روح کھیچنے کے واسطے آئے گا فرشتہ روح تم نے امانت مجھے دی ہے میرے مولا روح تم نے امانت مجھے دی ہے میرے مولا تو آئے تو آئے تو روح ٹھوک سے میں نظر کروں گا ہاتھوں سے فرشتے کے میں ہر گل نہ مانگا پچھتے موسیقی جب جانگا میں قبر میں فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من رفو کمندینوں کا من رفو کمندینوں کا من رفو کمندینوں کا تو کہے دنوں میں اے اللہ ان تیرے فرشتوں کو حساب تو دے دو مگر تو بھی سوچ لے کہ وہ نامہ اعمال میرا حد سے سیرہ ہے لیکن میرے معبود فرشتے میں لکھا ہے وہ نامہ اعمال میرا حد سے سیرہ ہے لیکن میرے معبود فرشتے نے لکھا ہے تو دانا اور بینا تجھے ہر شہ کا پتا ہے یہ روز ازل مجھ سے خلافت پہ خفا ہے اس کی تحریر پہ دوزخ کی اجازت کیسی بخش دے ورنہ میں کہہ دوں گا خلافت کیسی بخش دے دھلو با یہ بات ہے فرشتے گان الہیہ کی میں ابن آدم ہوں جنت سے نکالا ہوا انسان ہوں آداب ربانی کو جانتا ہوں رموز خداوندی سے آشنا ہوں اشرف المخلوقات ہوں اگر میری بحث اگر میرا منازلہ اگر میرا مقالمہ فرشتوں تک رہتا تو شاید یہ بات کامیاب تھی لیکن نہیں بحث آگے برتی ہے خدا سمی بھی ہے بصیر بھی میں نے جو فیر جہاں کیا اس نے دیکھا جو کچھ کہا اس نے سنا اگر قیامت میں اس نے کہہ دیا قبر میں عظمت آدم نام آیا عمال پر عظمت خلافت تو تُو نے جو کچھ جہاں کیا میں نے دیکھا جو کچھ کہا میں نے سنا آ مجھے حساب دے سواق فروائی اپنے خدا کو کیسے حساب دوں گا کہ تُو اللہ میزان بلائے گا درست اور میں بندہ یہ بھی درست تو معبود یہ بھی درست میں عبد یہ بھی درست تو کریم یہ بھی درست میں بنگار یہ بھی درست پھر سوئے تو اللہ درست اور میں بندہ یہ بھی درست تو معبود یہ بھی درست میں اب یہ بھی درست تو کریم یہ بھی درست میں بنگار یہ بھی درست آیا اللہ اب حساب لینا ہے حساب لے لے میں گناہ لاؤں گا تو کرم لاؤں میرے گناہ زیادہ ہو جہنم دے دے اور تیرا کرم زیادہ ہو چندر دے دے بخشنے اللہ 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 یہ بات نہیں صفاتِ اسمائے خدا کو جب میں نے پڑا تو خدا خالی کریم رہیم ستار غفار روح رضاق رحمانی نہیں وہ قہار بھی تھا اور جبار بھی ہے اگر قیامت نے فرما دی آج میں قہر کروں گا آج میں جبر کروں گا ایک پنڑے میں تیرے گناہ اور دوسرے میں اپنا قہر رکھوں گا سمات فرمائیے تو کسے حساب دوں گا دلیل مرائل ہو کہ اے اللہ تو نے حساب لے کے دی جنگت تو پھر یہ بدلہ ہوا تو نے حساب لے کے دی جنگت تو پھر یہ بدلہ ہوا مزہ تو تب ہے کہ بخش حساب سے پہلے بخش دے تک مردی کے مالک ہیں جی میں آیا بخش دیں جی میں آیا نہ بخشیں اگر اتنا عرض کرنے پہ بھی نہ بخشا تو پھر کیا کہوں گا کہ میشر میں تری شان نظر آئے گی دنیا یہ پریشان نظر آئے گی آیا اللہ بخشیں گا لگر ہم سے گنا گھاروں کو اے جلد تیری ویلہ نظر آئے گی بخشیں گا یہ باتیں بحث کی ہیں اور اب وہ شیر سننے جس کو لکھتے وقت میرے دل میں یقین پیدا ہو گیا اور جب قلب انسانی یقین کی مندل پر آ جائے تو پھر کیا بات ہوتی ہے وہ سننے آئے اللہ ہم آدم کی ہیں اولاد سنائے دعواری میشر ہم آدم کی ہیں اولاد سنائے دعواری میشر جلد ہے جلد کہ جلد Getting whoved بخش دے تال توہام چنی اس کے سن والد بخش دے تال توہام موسیقی